آج سلسوری کیسید ہم نے شروع کیا ہوا تھا جی حضور ٹھیک ہے کہاں تک چلے تھے ہم شروع کیا تھا حضور سلسوری کیسید ایک تیزاب ہے جو سلفر کا تیزاب ہے اور اس کا انسانی زندگی کی اوپر گہر آثر ہے اور عام طور پر جب پیٹ خراب ہوتے ہیں تو اس میں سلسوری کیسید بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو پیچھان ہے کہ جب چاندی کے اوپر اثر دکھائے تو چاندی کو کالا کر دیتا ہے سلسوری کیسید کالا کر دیتا ہے نا جی تو کم سی بدبو نکلتی ہے سلفائیڈ گندرٹی نہیں ہائیروجن سلفائیڈ ہائیروجن سلفائیڈ ہائیروجن سلفائیڈ بعض مریضوں کے بدبو میں غزور ہوتی ہے اور جب زیادہ پیٹ خراب ہو تو یہ ہائیروجن سلفائیڈ نمائی اثر دکھاتی ہے یہ سلفر کی کارستانی ہے زیادہ تک لیکن سلفر کا تو جسم سے بہت گہرا تعلق ہے فیلحال میں آپ کو ایسیڈز کے مطلق بتاتا ہوں کہ سب ایسیڈز کے اندر بعض بنیادی باتیں ہیں جو ہر مریض میں اثر دکھائیں گی ایک لفظ بار بار آپ حمل پہتے کتابوں میں پڑھیں گے ایسیڈ ڈیبیلیٹی ایسیڈ ڈیبیلیٹی جب بھی جسم میں کسی تیزاب کا بھی اثر زیادہ ہو جائے تو اچانک جسم سے طاقت نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اچھا بلا جسم ویسے لیکن جان نہیں رہتی جسم میں اور عام طور پر ہارٹ برن کے ساتھ بھی ایسیڈ ڈیبیلیٹی کا کیس ہو جاتا ہے جن کے وہ زیادہ یعنی محسوس نہیں ہوتا ہے مگر کھٹی چیزیں کھاتے رہتے ہیں ہیں اور ویسے علماء سمجھتے ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن جب بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو اچانک جسم کی طاقت جواب دے جاتی ہے اور ڈاکٹر معاینہ کریں گے ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے لیکن اندرونی طور پر طاقت نہیں ہے یہ ایسیڈ ڈیبیلیٹی ہے اور اس کا کیا وجہ ہے کیوں اثر اس طرح ہوتا ہے ہمیں مجھے علم نہیں کونڈ آٹس آپ کے علم میں ہے لیکن کیا یہ محاورہ ایلوپیسک میں ملتا ہے ایسیڈ ڈیبیلیٹی کا دمپنگ سنڈروم سنڈروم ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مثلا ایسے مریض کو دیکھیں جس نے اورنجز زیادہ کھالیوں ہوں تو اچانک اس کو ایسیڈ ڈیبیلیٹی ہوگی اور مریض یہ سمجھتا ہے بعض دفعہ کے وہ ہو گیا ہے دل کی تکلیف ہو گئی ہے معمولی حرکت سے بھی وہ سارا جسم معلومت ہے اس سے جان نکل گئی یہ سنسیشنز ہی پیدا ہوتی ہے کمزوری کی لیکن یہ ایسیڈ ڈیبیلیٹی ہے جس کا کوئی اس دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور ایسے مریض بساوقات خود یا بعض دفعہ ڈاکٹر ایسے مریض کو ہسپتال بھیج دیتے ہیں ہارٹ سپیشلسٹ کے پاس اور ویسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے مضبوط یہ میں آپ کچھ لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مریض آپ کے علم میں آتے رہیں گے جن میں اصل بنیادی وجہ ایسیڈ ڈیبیلیٹی کی ہے مجھے اس کا خود تجربہ ہوا ہے کسی زمانے میں جب میں بیسے بڑی ایکٹیو زندگی تھی ہر قسم کی کھیلوں میں انساء لے رہا تھا لیکن سردرد کا جو مجھے دورہ ہوا کرتا تھا وہ بعض خاص دواؤں سے ٹھیک ہوتا تھا برنہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا مثلا سینڈو لے کلکتہ میں ملا کرتی تھی وہ ابا جان سے کبھی کبھی مل جاتی تھی مگر اگر نہ ملے تو پھر ایسپرین کھانی پڑتی تھی ایسپرین بعض وقت پانچ پانچ ٹکیاں کھا کے تو پھر سردرد کو کچھ شفاقہ محسوس ہوتا تھا لیکن اس کے نتیجے میں جس میدہ جل جاتا تھا اور پیشاب میں بھی اس کی گردے کی اوپر اثر ظاہر ہو کر جنہ کی کیفیت آنے شروع ہو جاتی تھی تو شروع میں تو مجھے پتہ نہیں لگا میں کرتا رہا ایسے ایک دن ایک دم بالکل طاقت ختم ہو گئی میرا پر گھر میں اس پر مجھے یاد لیٹا ہوا تھا بالکل جسم سے جان نکل گئی اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی میں نے کہا میں ہاتھ بھی ہلا ہوں گا تو لگتا کہ دل ناکام ہو جائے گا دل دھرک نہ بند کر دے گا مطلب ہے تو ڈاکٹرز بلائے گئے سب نے آکے دیکھا دیکھا بلیٹ پیشر بھی نورمل تھا ہر چیز دوسری ٹھیک تھی لیکن پھر اسی جی بھی ہوا پتہ لگا دل بالکل ٹھیک ہے تو اس زمانے میں میں نے ابھی ہممپیتھک نئی نئے شروع کی تھی یہ ایک پہلے شروع میں تو نہیں تھی کی اس زمانے میں تو نہیں کی تھی ابھی مگر کچھ دیر ایسی طرح سفر کرتا رہا بعض افر پندر پندر دن بستر سے باہر نہیں نکلا اور یہی جو تھا نا خوف کہ بس کمدوری ہاتھ ہلا اور اگدم جان نکلی تو رفتہ 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 آہستہ ہستہ واپس آئی لیکن اس لئے کہ اس وقت سے ہمیں غذا کی احتیاط خود بخود ہو گئی لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا رہا ہے بعد رضاں جب ہممپیتھک بھی شروع کی اور پھر یہ اٹیک ہوا تو مجھے اس وقت علم ہو گیا تھا کہ یہ جن دنوں میں میں مالٹے کھاتا ہوں ان دنوں میں مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے تو ایسٹ کے ساتھ تعلق اس کا ایک جوڑ لیا نکس وامی کا کی دو خوراکیں پدہ منٹ کے اخفے سے میں نے کھائیں اور یوں جس سے سرج کرتی ہیں کوئی چیز واپس اس طرح جان ساری واپس آئی اور اسی وقت رفتہ کھڑا ہو گیا دورنا پھرنا شروع کر دیا بلکل نعمل ہو گیا اس کے بعد لمبے عرصے تک میں نے اپنے پر یہی دیکھا کہ جہاں ایسی غذا کھائی جائے جس سے ایسٹ بڑھ جائے کم سے کم میرے کیس میں نکس وامی کا 30 فوری اثر دکھاتی تھی اور ایسیڈ ڈیبیلیٹی کی ایک چوٹی کی دواب ہے یہ بھی ہے بعض دفعہ بعض لوگوں کو چاول سے الرجی ہوتی ہے چاول کھائیں پلاو کا شوق ہے کھا لیا لیکن اس کے بعد کمزوری اور ایسیڈ بڑھ جاتا ہے اس میں بھی نکس وامی کا اچھی ہے حالانکہ چاولوں کے متعلق کتابوں میں نکس نہیں ملتا چاولوں کے متعلق نیکٹر سلف کہتے ہیں کیونکہ حمل پیس نے ایک ذہن میں ایک تھیاری بنا ہی ہوئی ہے ایک نظریہ قائم کیا ہوا ہے کہ وہ فصلیں جو زیادہ پانی مانگتی ہیں وہ ہائیگروسکوپک فصلیں ہیں یعنی پانی جذب کرنے واقع مادہ ان میں ہے ان میں چاول ایک ہے چاول میں ویسے بھی پرسنٹیج پانی کی کافی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جس کو اس سے تکلیف بڑھے اس کو وہ نمدار موسموں کی دوائیں نمدار بعض دفعہ علاقوں کی دوائیں ہوتی ہیں نیٹر سلف ان علاقوں کی دوائیں کہلاتی ہے تو نیٹر سلف کی طرح ذہن جاتا ہے اگر چاول ہوا رکھاؤ اور اس سے کوئی تکلیف بڑھے لیکن میں نے استعمال کر کے دیکھی لوگوں پہ استعمال کروائی کوئی خاص فرق نہیں پڑا لیکن نقس نے ضرور فیدہ دیا ہے اسی طرح نقس مفید ہے گوشت بعض دفعہ زیادہ کھایا جائے بعض لوگ باربرکو کر دیتے ہیں اور باربرکو میں بعض دفعہ بیتیاتی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی نقس کی ایک دو خوراکیں کھالی جائیں تو گوشت کا بد اثر نہیں ہوتا ہاں البتہ اگر گوشت خراب ہو تو اس کا علاج پھر پیرو جن ہے نقس مامی کا صرف جو ستھی اثارات ہیں ان کے خلاف کام کرے گا لیکن جو گہری بیماری ہے اس میں پیرو جنم زیادہ ضروری ہے اور سلفر بھی کام آتی ہے اس میں تو اس سلفیورک ایسڈ ایسڈ ڈیویلیٹیز میں ایک نمائیہ حیثیت رکھتا ہے اور لگتا ہے کہ ساری جسم سے جان نکل گئی ہے جو سلفیورک ایسڈ کا کیس ہے اس کا چہرہ سیلو اور جیسے یرکان تو نہیں مگر یرکان کا مارا ہوا مریض جس کی جل اس کی میڈک کے پیٹ کی طرح کی ذر ہو جائے عام طور پر سلفرک ایسڈ کے کرانک مریضوں میں جو لمبے ہو گئے ہوں اسی قسم کا چہرہ دکھائی دیتا ہے تو یہ جب یہ ایسا چہرہ رہا آئے تو ہر پر سلف کی بھی یاد کراتا ہے اور سلفرک ایسڈ کی بھی اور بیسلینم کی بھی سلفرک ایسڈ میں کچھ آرنکہ کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں آرنکہ سے جسم میں چوٹوں کا احساس سائی جسم میں درد اور کمزوری اور سردی یہ اس میں بھی پائی جاتا ہے اور خون کا جلد کے اوپر ظاہر ہونا بلوچز کی شکل میں بلوچ کہتے ہیں جیسے دھبے سے پڑ جاتے ہیں خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں وہاں تو ان بلوچز کا رنگ سیاہی مائل بھی ہوتا ہے بلوش بھی ہوتا ہے جیسے چوٹیں لگنے سے ہو لیکن اس میں ایک اور ہے رنگ جو عام طور پر آرنکہ میں نہیں ہے اس میں ہے وہ ہے کچھے خون ابل رہا ہو کہیں سے اس میں ہیپر سلف کو بہت اہم ایک مقام حاصل ہے یہ ایسے مریض جن میں کوئی سمجھ نہ آئے کیوں اچانک جسم کی بعض حصوں پر خون ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے خون کے چھالے سے بن جاتے ہیں اور پھر وہ پھیلنے لگتے ہیں اگر تو ایک جگہ ہو تو انسان سمجھتا ہے کہ وہاں کوئی رپچر ہو گیا کسی کوئی پھٹ گئی رگ لیکن یہ ایک اندرونی بیماری کا مظہر ہے خون کے چھالے پڑھیں گے داغ اور پھیلنے لگ جائیں گے کچھے کچھے جلد طرح طرف پھیل جائے گی اس میں ایسید سلف بہت چوٹی کی دعا ہے اور عمومی علامتیں اس کی جو دیکھنے والی ہیں وہ ساری ملتی ہوں تو ایک دو خوراکویں میں بلکل یہ نمائے اثر دکھاتی ہے مگر سارے مریض کا جو تشخص ہے وہ ہونا ضروری ہے ایسید سلف کا مریض جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کا خون کا بریک ڈاؤن ہوئے ہے جیسے گویا ایسید اس نے لمبا ارصہ تک زیادہ استعمال کیا ہو اساب کا بریک ڈاؤن ہے اساب جواب دے گئے ہیں اور خون اور اساب دونوں جو مل کر اثر دکھائیں تو یہ جتنی بھی بیماریاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں وہ ایسید سلف میں بروز فیلنگ یہ سب چیزیں انہیں کیوں آپ کو ملیں گی گوہم پیتے کتابوں میں اس کی